موسیقی تارک روڈ شاپنگ کے حوالے سے ایک بڑا مرکز رہا ہے اور پوری کراچی کے اندر جتنی عید کے دنوں میں رش اور یہاں پہ ہوتی ہے تو کئی اور نہیں ہوتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے اگلی جو عید گزر گئی پریویس عید اور اس بھی عید میں کیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی سیل کیسے اور رہی مہنگائی کے لحاظ سے اور پرچیزنگ والے جو آ رہے ہیں دہاک آ رہے ہیں وہ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں بھائی پچھلے سال جو سیل تھی وہ حالات کی وجہ سے بہتر تھی اس سال حالات اللہ کا شکر ہے بہتر ہے اس وجہ سے سیل بہتر ہے بہت ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ زبردست ہے مگر پھر بھی بیچارے اپنی طاقت سے زیادہ کوشش کر کے خرچی کر رہے ہیں مگر یہ کوشش اس بات کی ہے کہ سب کچھ کر لیں جتنی جس کی گنجائش ہے مگر پہلے سے اللہ کا شکر ہے یہ سال بہتر ہے کاروبار جب اچھا ہوتا ہے جب ملک کے حالت اچھے ہو ملک میں کوئی لڑا جگلہ نہ ہو فلانے کو مار دیا فلانے کو مار دیا پلاسٹ ہو گیا فلانا جگہ یہ ہو گیا تو جہاں زینیت سکون نہیں ہوگا وہاں کاروبار نہیں ہوگا اس سال آپ کیسے کیا دیکھ رہے ہیں یہی دیکھ رہے ہیں کہ مطلب مندہ ہے بہت زیادہ مطلب پہلے کے نظر کام میں فرق آیا ہے تارک روڈ ایک شاپنگ سینٹر کا مرکز رہا ہے پوری کناچی کے اندر ہر عید کے دنوں میں جو ہے یہاں پہ بہت سارا رش ہوتا ہے تو کیسے سمید دیکھ رہے ہیں آپ اس سال اگلے سال کے مقابلے میں کہ شاپنگ لوگ کیسے کر رہے ہیں اور آپ کی سیلنگ کیسے ہو رہی ہے پس پچھلے سال سے تو کام ہے خیر پچھلے سال کے مقابلے میں ففٹی پرسنٹ رہ گئے یہ بازار کیسے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی کہ لوگ کیوں شاپنگ نہیں کرتے ہیں کیا وجہ گیا مہنگائی مہنگائی بڑھتے جا رہی ہے کہاں سے کریں گے تو لوگ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بلکلی شاپنگ نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں لوگ کر رہے ہیں جو دو سوٹ لے تین سوٹ لہتے تو وہ ایک سوٹ لے رہے ہیں مہنگائی کی وائیسے مہنگائی بڑھتے ہیاری ہے مال مہنگا ہو گیا ہے اور بائنگ پاور ہی نہیں ہے کسٹومر میں اور کچھ حالات کے مدی نظر بہتار بہت کم ہو چکا ہے تارک روڈ کراچی جو شاپنگ سنٹر جو بڑو مرکز رہوا ہی کچھ اگلے سال خون بہتر حالات ہیں اگلے سال امنمان جیوالے ساں حالات صحیح نہ ہویا جہے کرے کچھ شاپنگ ساں کچھ پرچیزنگ نہ تھی انہاں جو ہنے سال حالات ٹھیک ہو جو نا جے کرے کچھ حالات بہتر ہو جو نا جے کرے مانون میں جو کچھ پرچیزنگ پاور آہے کچھ مانوں جو کچھ سوٹ لے نمہنے ساں خائداری ایدھر جو کر رہا ہے پر مہنگائی وریکلو بیو انصر آہے جہے کرے کچھ مانون کے سگنا آہے جہے مانوں جہے جاہے تے پنجھے نہزار انجی شاپنگ کردہ آہ تو ہوئے جو کھو آسو ہنے وقت بین نہزار انجی شاپنگ تے کرنا تے مجبور آہے مہنگائی جو یہ جو کھو آسو اثر پہو آہے باقی امنمان جیوالے ساں اگلے سال خون ہنے سال مارکیٹ جا کچھ جہے کھو آسو حالات بہتر آئے نہاں ودی کا ایساں تارک روڈ مارکیٹ میں موجود آئے ہوں ودی کا ایساں شاپنگ کرنا آئے انہوں نے کھو بچھا کرنا آئے ہیں دکان داروں کو بچھا کرنا آئے ہیں ایدھر جیوالے ساں کیے ہیں جہے کھو آسو شاپنگ جو مہنگائی جو سسٹم آئے اب ہمیں یہ بتائیں کہ تارک روڈ ایک شاپنگ سنٹر کا بڑا مرکز رہا ہے نا ہر سال تارک روڈ میں جتنی شاپنگ ہوتی ہے وہ کہیں بھی بھی نہیں ہوتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں اگلے سال کے مقابلے میں اس سال شاپنگ کیا کیا دیکھ رہے ہیں آپ سیلنگ کیسے ہو رہی ہیں اور بائیر کیسے آپ آ رہی ہیں نہیں ہر سال ہمارا پوزیشن جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کراچی کو کس کی نظر لگ گئی ہے کیا ایسے معاملات ہو گئے ہیں جس کی بھی معاملات دیکھو وہ کراچی پہ ہی اپنے معاملات کو گڑا کے بیٹا ہے بھائی چھوڑ دو ماف کر دو اس کراچی کا واسطہ اس کراچی کا پیچھا چھوڑ دو یار نہیں نہیں کرو آج بھی معاملات دہشت کر دی کہ اس طریقے کے معاملات ہیں کہ کسٹمر گھر سے کیا اپنے معاملات کو نکل ہی نہیں سکتا ہے اب میں آپ کو کیا جواب دوں اس کا کہ مارکٹ ہمارے دیکھیں کہ یہ مارکٹ ایسی ہوا کرتی تھی کہ یہاں پر رش ہوا کرتا تھا کسٹمر کا عام دور افت ہوا کرتی تھی وہ معاملات ہی نہیں ہے وہ بزنس ختم ہو چکا یہاں سے کراچی سے رات کا باہر نا بسیکلی حالات اتنے ڈسٹرپ ہیں کہ رات کا باہر مارکٹ میں نہیں آتا ہے